تو جناب ایک عدد اور پیسو کا مہجی یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عدد میرے پاس نوٹ ہے کہ آپ اس کو دو بنا سکتے ہیں اکثر لوگ مجھے بولتے ہیں شارک بھائی آپ اتنے بڑے جادو کریں کو ایک سے دو بنا کے دکھائیں ملاؤکے آج کوشش بھی کر لیتے ہیں آپ نے لیا ایک عدد نوٹ آپ اپنے کواری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں پھر 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 یہ ایک عدد نوٹ ہے صرف ایک نوٹ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے ایک تہہ اور لگانی ہے ایک تہہر لگانی ہے اور جب آپ کھولیں گے تو یہ نوٹ دو بن جائیں گے مجھے بھی پتہ نہیں ملے دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ فولڈ لگاتے ہیں ایسے ایک ایسے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا رگڑنا ہے یہاں پہ کونی پہ نہیں ملے دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں پھر یہاں سے رگڑیں اس کو کونی سے اس کے بعد جب آپ اس کو ایسے کریں گے اور یہ کریں گے تو یہ ایک نوٹ سے دو نوٹ ہو جاتے ہیں واہ واہ وہاں کھمال ہے ایک نوٹ سے دو نوٹ کیسے تو جناب یہ ہوا ایسے کہ سمپل آپ نے لینے دو عادت نوٹ پہلے ایک نوٹ کو آپ نے رکھنا ہے ایسے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کو فولڈ کرنا ہے چھوٹی تہہ لگا کے آپ نے اس کو رکھنا ہے اپنی گردن کے پاس ایسے اندر کولر میں ہے کہیں ایجسٹ کر لیا اس کے بعد اس نوٹ کو لینے اس کو بھی فولڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے شادوخان والے منجن بیچنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھولا بھائی دے ہو یہ نوٹ فولڈ کر لیا اب میں اس کو ر تین چار پانچ کچھ ہوا نہیں ہوا سیکنڈ ٹائم آپ نے پھر اس کو رکڑنا ہے ایک دو تین اور یہاں پہ آپ کا ہاتھ جائے گا اور آرام سے دو انگلے اس کو پکڑ کے اپنے کابو میں کریں گے اور اس کو پھر لاکے آپ چاہے تو اس طرح بھی کریں گے تو یہ ایک سے دو نوٹ بن جائیں گے واہ لڑکے چھا گیا ایک دہم دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ایزلی آپ کو سمجھ ماہ جائے یہ ایک ادت نوٹ جو رکھیں گے آپ یہاں پہ ٹھیک ہے دیکھنا نہیں چاہیے کولر والی ہوگی شوٹ وہ زیادہ سانے کولر میں فائدہ ہوتا ہے کہ اگلے کو دیکھنی تو تو کولر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ویسا تو کھڑے ہوئے تو مسئلے بھی ہوتے ہیں بہت سارے بچ کولر کھڑے ہو تو زیادہ صحیح ہے آپ نے اس نو ایسے آپ نے اس کو رکھا ایک دو تین چار پانچ نہیں ہوا چلو دوبارہ ایک دو تین چار پانچ نہیں ہوا دوبارہ ایک دو تین چار پانچ دو تین مرتبہ کرے اور چھوٹی مرتبہ یہاں لائکے اس کو دو انگلوں سے پکڑ کے اٹھائیے گا اور یہاں رکھے یہ کریں گے یہ ایک سے دو نوٹ بن جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو پسن آیا ہوگا اگر پسن آیا تو چلو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تو جانی اب تھا جس اس کا انتظار وہ شاہکار آئی ہے مطلب باون پتے ہوتے تو باون گیم ہوتے ہیں آپ کے بھائی باون گیم نہیں ہوتے باون سے زیادہ گیم ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت آسان گیم دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گا اور پھر میں آپ کو سکھاؤں گا ابھی ہوا کیسے سمپل آپ نے اگر آپ اپنی دوستوں کی گیترنگ میں بیٹھے ہیں تو اکثر جب گیترنگ بیٹھتی ہے تو تاش کے پتے بھی نکلاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے تاش کے پتے جب دیکھے تو آپ نے بھی میں چھوٹا موٹا جادو گرگی ہوں تو لوگ تھوڑا بہت آپ کا مزاہ کھڑائیں گے کیونکہ شکل صاحب مخنچو لگ رہے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے تھوڑا تی پریزنٹیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے تاش کے پتے لیے آپ نے اس کو ایسے شفل کرا ٹھیک ہے اگر دادہ چیتے ہیں تو ایسا رکھے ایسے بھی کر لیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے بھی کر لیا کہ بھائی شفل ہو گا ٹھیک ہے اس کو میں نے پھینٹ لیا اب آپ نے بولا کہ دیکھ آپ نے بھولا کہ اب جو پتہ ہے اب میں آپ کو بزاتا ہوں اب جو پتہ ہے وہ کالے کا لرگا ہے جسے تمہاری شکل ہے ویسے ہی ٹھیک ہے یہ مد بولتے ہیں اس کے بعد ایک تو یہ پتہ بڑا نہیں ہے کنکن جیک اکا اکا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پان کی فیملی سے ٹھیک ہے یہ چڑیا کی فیملی سے ٹھیک ہے اور یہ سب سے چھوٹا پتہ ہے نہیں چھوٹے سے تھوڑا بڑا ہے اور یہ چار نمبر ہے چار کی چڑیا دیکھیں زرہ ہاں یار چار کی چڑیا ہے اس کے بعد آپ نے بولنے کہ دیکھو یہ جو پتہ ہے اب آہ یہ مطلب میں آپ کو کہوں کہ یہ یہ آرٹ یہ لال آرٹ کیٹ ہے ٹھیک ہے وائر زبردست ہو گیا اچھا اب آپ نے بولا کہ بھائی یہ جو پتہ ہے وہ آہ مجھے جو لگتا ہے کہ آہ یہ کنگ کوئن جیک مس ہے اور جیک کا دل ہے وائر اب یہ ہوا کیسے کس طرح آپ نے یہ پتہ بزانہ سٹارٹ کر دی ہے اتنے آسانی سے مطلب اچھا گھڑی کسی کی بھی ہو یہ تاش کے پتے کیونکہ یہ تو خیر آہ کہیں سے بھی آپ کو مل لاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہیں تو پتے کوئی بھی ضرور نہیں یہ تو ایک بائسیکل ڈیک ہے ہماری بٹ کوئی بھی ڈیک ہو آپ ایزلی اس کو کر سکتے ہیں کر کس طرح کر سکتے ہیں کر کس طرح سکتے ہیں آئیے بتاتا ہوں تو جناب یہ ماجیک کرنے کے لئے آپ کو چاہیے کیا ایک تو خود آپ چاہیے دوسرے لوگ چاہیے اور تیسرے یہ پتے چاہیے اچھا یہ نہیں کوئی بھی پتے ہو ٹھیک ہے آپ نے پتے لیے اس کو آدھی گدی گدی چاہیے تو شفل کر لیا اس کے بعد آپ نے بلیا ہے کہ دیکھو دوستو میں جادو کر میرا نام گوگا ٹھیک ہے اب نئی ہو کروں گا اور اس کے بعد تم سے نہیں ہوگا مس سے تو ہوگا تمسے نہیں ہوگا کیونکہ میرا نام گوگا ایسا نہیں کری گا بھائی یہ آپ نے گھڑی رکھی اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا دبانا ہے نئی ہو کر کے ٹھیک ہے آپ آپ نے بولنے کہ پہلا پتہ تم بتاؤ سارے پتہ میں بتاؤں گا اس نے پتہ بتا دیا اس کے بعد آپ نے بولے بھائی اب جو پتہ ہے وہ ساتھ کی چڑھیا ہے اب جو پتہ ہے وہ چار کا پان ہے اس کے بعد جو پتہ ہے وہ چھے کئیٹ ہے وہ ہو کہا رہا ہے ہو یہ رہا ہے بھائی کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں جب یہ گڑی آپ کی طرف کرتا ہوں اس کو دوا دیتا ہوں جب دواتا ہوں تو دوانے کے بعد اتنا دوا دیتا ہوں کہ مجھے یہ آلہ کورنر صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہو ہے مطلب آپ کوئی بھی پتہ لیے گا اس کو سامنے رکھے گا اس کو کس کے دوا دیے گا جب کس کے اتنا دبائیں گے نا اتنا کہ اگلے الو کو بھی دکھ رہا ہو کہ یار کیا لکھا ہے ایسا مجھ دبائے گا کہ اگلے کو سمجھ میں نہ آ رہا وہ بلے آ رہی کیا چل رہا ہے تو اتنا دبائے گا کہ اگلے الو کو پڑھائی میں آ رہا ہو اور آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہو یہ کورنر کہ یہ لکھا ہے پانچ کا پان پانچ کی چڑیا بلیک ہیں یہ لکھا ہے نو کا دل یہ لکھا ہے کوئن آف سپیڈ یہ لکھا ہے آٹ کا پان یہ لکھا ہے کین کی چڑیا یہ لکھا ہے اککا کی چڑیا اب نیا ہو کیś طرح ہے sinful اپنا آپ کو بتایا اچھا اب تھوڑے بہت ایکشن بھی دین ہے آپ نیا آپ نے؟ آپ نے یوں کرا آپ نے اس کو دیکھ لیا آپ نے بولے یار یہ جو ہے اب یہ جیسے نو کی چڑیا اب آپ نے صرف شارخ خان میں لیکشن دینا ہے یار ہاں ہاں یہ ایسا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ بڑا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے بڑا نہیں ہے یہ نو کی چڑھی ہے کیا بات ہے آپ نہ بلے بھائی یہ جو ہے یہ سب سے بڑا نہیں کن کن جیک نہیں ہے تین کی تین کا پان ہے اور یقین مانے مولانا ریتگ روشن نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے میجک دکھا دیا تو ہٹ تو آپ ہو گئے ہیں کہ نہیں امید کرتا آپ کو پسنے ہوگا جب تک کے لیے